السلام علیکم ویلکم تو میری لیا سوپ میں سے کافی لوگوں نے مجھے پوچھا ہے کہ عمر بھائی ہم لوگوں نے آئے تھے یہاں پہ جی ون ویزے پہ یا اگر ہم نے بی ون بی ٹو پہ آئے ہیں اور یا اف ون پہ آئے ہو تو آپ اب امیگریشن کیسے فائل کر سکتے ہو کیونکہ ان بیسز میں نے اپنے ویزا والی ویڈیو میں کافی ڈیٹیل میں اس بارے میں بات کی تھی کہ جو آپ ویزا فائل کر رہے ہو پہلے تو یہ دیکھ لو وہ امیگرنٹ ویزا ہے یا نون امیگرنٹ ویزا ہے اگر آپ امیگرنٹ ویزا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں واپس آنگا اور میں ادھر بھی آتا جاتا رہوں گا ہر تیم ہی نیوہ چھ مہی نیوہ you can't do that اگر وہ نون امیگرنٹ ویزا ہے تو اب یہ نہیں کہہ سکتے میں پرپننٹ لی جا رہا ہوں depending on آپ کا purpose of visit کیا بی ون بی ٹو پہ جا رہے ہو F1 پہ جا رہے ہو جو بھی اگر میں electives کرنے جا رہا ہوں step 3 دینے جا رہا ہوں observership کرنے جا رہا ہوں residency کرنے fellowship کرنے میں نے کرنی ہے اور میں واپس آ جاؤ گا تو یہ ہونا بہت ضروری ہے کہ نون امیگرنٹ ویزا کے لیے آپ صرف اس purpose of visit کے لیے جا رہے ہو permanently settled ہونے نہیں جا رہے تو وہ بات clear ہونا ضروری ہے اگر آپ لے رہے ہو تو جب بھی آپ جاؤ آپ نے یہی کرنا ہے کہ بھئی میں تو صرف اپنے اس purpose کے لیے جا رہا ہوں پھر question یہ align کرتا ہے بھی کہ پھر آپ بعد میں immigration کیسے کر سکتے ہو اس کا ہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ بتاتے ہو کہ پہلے آپ کا intent نہیں تھا you didn't have the intention to immigrate before لیکن now you intend to immigrate after completing your residency اور ہونا بھی یہی چاہیے اب آپ electives کر رہے ہو آپ electives کر کے overstay نہیں کر رہے آپ واپس جاؤ گے آپ residency کے لیے apply کرو گے اپنا J1 visa apply کرو گے legally immigrate کرو گے اس کے بعد waiver job کے بعد تو وہ بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا ہے کہ جب تک آپ کی training نہیں ہو جاتی جب تک آپ J1 visa پورا نہیں کر لیتے training پہ اور اس کے بعد پھر آپ waiver کرتے ہو تو جب آپ interview کے لیے جاتے ہو تو آپ یہ نہیں کہو گے کہ day 1 سے جب میں نے elective apply کیے تھے میں تو day 1 سے US apply اسے نہیں کر رہا تھا کہ eventually مجھے green card بل جائے اور میں US میں immigration کر لو آپ کی اس وقت immigration کی intent نہیں تھی اور ہونی بھی نہیں چاہیے آپ کی کوشش ہی ہے کہ آپ آؤ یہاں پہ training کرو دیکھو اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو پھر somewhere down the line you can change and say کہ اچھا now I have the intent to immigrate جو کہ پہلے نہیں تھی تو that is اپنی room میں جو J1 اور B1, B2 اور F1 visa ان کا یہی مطلب ہے کہ آپ تھوڑے عرصے کے لیے ایک non-immigrant کی طرح آئے ہیں لیکن eventually you plan to go back لیکن جب آپ green card file کر رہے ہیں تو وہ آپ کی intent change ہو گئی تو آپ کو سارے پچھتے ہیں interview میں اور letters کے تھوڑے you have to prove it کہ بھئی now you have the intent to immigrate جب آپ this was a very short video I hope you like it if you find it helpful share it subscribe to the channel never give up never lose hope bye